اسلام علیکم یورس میں ہوں جاوید خان آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں انڈریڈ میپ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے انڈریڈ میپ کے ذریعے کسی بھی جگہ تک پہنچ سکتے یعنی اگر آپ کسی جگہ پر جانا چاہتے اور آپ کو راستے کے بارے میں علم نہیں یا لوکیشن کے بارے میں علم نہیں تو آپ کس طرح سے وہاں پر پہنچ سکتے تو یہاں پر ہمارے ساتھ اپنی انڈریڈ پون میں جو ہے گوگل میپ یعنی میپ ایپ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اسی میپ کے ذریعے ہم کسی بھی جگہ تک پہنچ سکتے تو پودی کمال کا انڈریڈ ایپ ہے اور اسی ایپ کے ذریعے ہم اس کو یوز کر کے کسی بھی جگہ تک پہنچ سکتے اور اس میپ کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے کہ یہ راستہ کتنی کلی میٹر کا ہے کتنے وقت میں ہم یہ راستہ توے کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم یہ بھی معلوم کر سکتے کہ اس راستے میں رشت زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا اور ہم یہ بھی معلوم کر سکتے کہ اس راستے کو جو ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں روڈ بلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو وہ لیے کمال کا انڈریڈ ایپ ہے آپ بہت زیادہ انفرمیشن حاصل کر سکتے اس میپ کے طرح اگر آپ کسی جگہ پر جانا چاہتے تو آپ اس میپ کے ذریعے بہت ساری انفرمیشن حاصل کر سکتے ٹائم معلوم کر سکتے کہ کتنے ٹائم میں میں وہاں پر پہنچ سکتا ہوں رش وہاں پر ہوگا اور رش نہیں ہوگا روڈ بلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ ساری انفرمیشن جو ہے پوری آسانی سے آپ اس میپ کے طرح حاصل کر سکتے تب اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنی میپ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے انڈریٹ پون میں اور یہ میپ جو ہے ہمارے ساتھ ہر ایک انڈریٹ پون میں آویلیبل ہے آپ بوری آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کی لیپ کو بوری آسان بنا سکتا ہے اچھا تو دوستہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری یوٹیوب کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بیٹن پر اور بل کے ایکان پر پرس کر کے آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا تو دوستہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی انڈریٹ پون کی جو میپ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ایپس میں جاؤں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ انڈریٹ پون میں جو ہے میپ موجود ہے تو اس پر میں کلک کر دوں گا تو یہ ہمارے ساتھ میپ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اس کو زوم آؤٹ زوم میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ یہاں پر اس ایپ کو اوپن کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک نوٹیپکیشن آ جاتی ہے اور آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے لوکیشن یعنی آپ کی جی پی ایس موبائل کی جی پی ایس جو ہے آپ نے inable کنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو آپ کی موبائل پون کی جی پی ایس ہے وہ inable ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی پی ایس یا لوکیشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ یہ لوکیشن ہے یا آپ یہاں سے مینولی بھی اس کو انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ وہ نوٹیفیکیشن نہیں آتی جیسے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ نوٹیفیکیشن نہیں آئی تو یہاں سے آپ مینولی بھی اس کو انیبل کر سکتے ہیں اپنی لوکیشن کو یا جی پی ایس کو یا یہاں سے بھی آپ اپنی لوکیشن کو انیبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس پر پریس کر دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیوٹیپیکیشن ابھی ہمارے ساتھ آگئی ٹھیک ہے تو اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ وہ لوکیشن انیبل ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ سمال ڈاٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سخاکورٹ کی لوکیشن ہے ابھی میں سخاکورٹ میں موجود ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں سخاکورٹ میں موجود ہوں ٹھیک ہے اور میں ابھی چاہتا ہوں کہ میں یہاں سخاکورٹ سے پشاور جانا چاہتا ہو تو کس طرح سے میں اس کے لیے اپنی لیے جو ہے پات جنریٹ کر سکتا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سرچ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس سرچ میں دے دوں گا پشاور ٹھیک ہے تو یہ ہماری لیے جو ہے مختلف سجیشن جو ہے جنریٹ کر دے گا اور اس سجیشن سے جو ہے آپ کوئی دوسرا پات بھی اپنی لیے جو ہے سلک کر ستے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو پشاور سلک کر دیتا ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ پشاور یہ آپ دیکھ سکتے پشاور میپ جو ہے اس کی لوکیشن سٹ ہو گئی ابھی یہاں پر میں اس کار کی بٹن پر پریس کر دوں گا تو یہ ہماری لیے جو ہے میپ جنریٹ کر دے گا یہ آپ دیکھ سکتے برو کرو جو ہے یہ ابھی ہمارے ساتھ میپ اس نے ہماری لیے جنریٹ کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے روٹیٹ کر سکتے ٹھیک ہے میں اس کو روٹیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی ہمارے ساتھ بلو کلر کی جو کرو ہے یہ ابھی ہمارے ساتھ پاتھ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اورنج کلر کی ڈارٹس اور سمال لائنز جو ہے یہ ابھی ہمارے ساتھ ہم کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ روڈ جو ہے اس میں رش بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں اس کو زوم کر دوں تو یہ ہمارے ساتھ مختلف چوک ہے اور اس چوک پر ہمارے ساتھ جو ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر اگر آپ ٹکر یعنی تغبی کی جو ہمارے ساتھ چوک ہے اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ جو ہے روڈ جام بھی ہے آپ یہ ریڈ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو زوم آؤٹ کر دیتا ہوں یہاں پر سمال ریڈ کلر کی جو ہے ڈارٹس ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہمارے ساتھ مطلب ہی ہے کہ یہاں پر تغبی میں ہمارے ساتھ روڈ جام ہے ٹھیک ہے توڑا سا روڈ جام ہے اگر یہ روڈ جہے بہت زیادہ جام ہوگا تو یہاں پر یہ ریڈ کلر کی جو ڈارٹ ہے یہ لائن میں تبدیل ہوتا جائے گا اور یہ لائن جہے بہت زیادہ لمبہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اس میں میں جو ہے کونسی جگہ پر جو ہے رج زیادہ ہے اور کونسی جگہ پر روڈ ہمارے ساتھ جو ہے بلاک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ساتھ روڈ بلاک ہے یا رج زیادہ ہے تو آپ اس میں میں جو ہے الٹرنیٹیو راستہ بے اخیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم نیچے کلک کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے ساتھ الٹرنیٹیو پات بھی موجود ہے آپ اس کو سلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی لیے جو ہے الٹرنیٹیو پات بھی سلک کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو میں بیک کر دیتا ہوں اور اس کو اگین روٹیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے روٹیٹ کر دیا ابھی ابھی اگر آپ یہاں پر دیکھ دیکھیں ون ہور اینڈ فورٹی فائف منٹ کا راستہ ہے ٹھیک ہے اگر روڈ پر رشت زیادہ ہوگا تو اسی طرح سے آپ کے ٹائمنگ بھی زیادہ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اگر روڈ پر رشت کم ہوگا تو آپ کی جو لوکیشن کے ٹائم ہے وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی کمال کا انڈریڈ ایپ ہے جب بھی آپ کسی جگہ پر ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کرتے ہیں تو آپ اس میپ کے طریقے بہت ہی زیادہ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں آپ ٹائمنگ کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ اس کی جو پاتھ ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ روڈ بلاک ہے کہ نہیں بلاک پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نینٹی سکس کلی میٹر کا راستہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر اپنی لوکیشن یا نفات کو چینج کر دیتے ہیں تو ڈریکلی آپ کی جو ٹائمنگ ہے اور اس کی جو کلی میٹر ہے آپ کو چینج کر دے گا یعنی راستے کے بارے میں آپ کو بتے گا کہ اتنے کلی میٹر کا راستہ ہے ٹھیک ہے اور اتنے وقت میں آپ اس کو توے کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ